ہیلو نمسکار دوستو میرا نام رہوتاس نیمی ہے اور آپ سبھی کا سواگت ہماری یوٹیوب چینل نمی جی نیر پر دوستو آج ہم پیوپل اینڈ انوائرمنٹ میں بات کرنے والے ہیں کارون ڈائی اکسائیڈ امیسن کے بارے میں دوستو اس میں سے آج تک بہت سے کوشن آئے ہیں دوہزار بارہ سے لے کے جون دوہزار انیس تک بہت سے کوشن آئے ہیں اس میں سے یہ ٹوپک کرنا ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاؤں گا کہ ایکزامینر کس طرح سے کوشن پوچھتا ہے اور اس کے بعد میں دوستو ہم کارون ڈائی اکسائیڈ امیسن کے بارے میں بہت اچھے سے ڈیٹیل سے اس کے بارے میں پڑھیں گے یہ جو ویڈیو ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کارون ڈائی اکسائیڈ امیسن سے کس طرح سے آج تک کوشن آئے تاکہ آپ اچھے سے اس ٹوپک کو سمجھ سکے یہ دیکھیں دوستو یہ سپتمبر 2013 کا کوشن پیپر ہے اس کے اندر کوشن آیا تھا نمیل لکھت میں سے کون سا راشتر کارون ڈائی اکسائیڈ کا سب سے زیادہ پرتی ویکتی سرجن کرتا ہے یعنی کہ پرتی ویکتی کے حساب سے کارون ڈائی اکسائیڈ امیسن کون سے دیش میں سب سے زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپسن نمبر سی سہی اکتراشتر امریکہ یعنی کہ یو ایس سے انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے ابھی دیکھیں دوستو دیسمبر 2014 میں کوشن آیا تھا تھرٹی ایٹ کس دیش سے کل سیوٹو کے اتھ سرجن کے سندرب میں صحیح کرم کو پہچانی ہے یعنی کہ سیوٹو اتھ سرجن جو کرتے ہیں دیش ان کا صحیح کرم بتانا ہے سب سے زیادہ کون کرتا ہے پھر کون کرتا ہے پھر کون کرتا ہے یہاں پہ اپسن نمبر بی دیکھیں دوستو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ چین یو ایس سے بھارت اور روس تو اب یہاں پہ ایک چیز دھیان دینے والی ہے دوستو اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے چین کو رکھا ہے اور یہاں پہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ کارون ڈائیک سائیڈ کا سب سے زیادہ پرتیو ایکتر امریکہ یعنی کہ یو ایس سے یہاں پہ یو ایس سے انہوں نے ایک نمبر پہ رکھا تھا اور یہاں پہ USA انہوں نے دو نمبر پہ رکھا ہے تو یہ چیز ہمیں یہاں پہ دھیان رکھنے والی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پہ دو نمبر پہ کیوں آیا ہے اور اوپر ایک نمبر پہ کیوں آیا ہے تو اس ویڈیو کا پورا دیکھنا تب ہی آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے اس کونشپٹ کو اور اس کے بعد میں دوستو یہ دیکھتے ہیں کہ جون 2015 کے اندر کوشن آیا تھا کل ویسوک کاربن ڈائی اکسائیڈ اچھ سرزن میں بھارت کا یوگدان کتنا ہے یعنی کہ جتنے بھی کاربن ڈائی اکسائیڈ امیسن ہوتے اس میں بھارت کا یوگدان کتنا ہے وہ ہمیں بتانا تھا تو اس کے اندر آپسن نمبر ٹو یعنی کہ چھے پرسینٹ انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے دوستو یہ 2015 کی بات کر رہے ہیں تو اب کی بار جو اگزام آئے گا اس میں ہو سکتا ہے 2018 کی بات کریں کیونکہ 2019 کی جو ریپورٹ ہے وہ ابھی نہیں آئی ہے وہ قریب نمبر کے اندر آنے والی ہے تو وہ پوچھیں گے تو 2018 یا 2017 کا پوچھ سکتے ہیں اور آگے ہم دیکھتے دوستو آگے اس میں سے کیسے کوشن آئے ہیں یہ دیکھیں یہ سن 2016 کے اندر کوشن آیا تھا انہوں نے اس کے اندر کیا پوچھا ہوا ہے راشتریہ نردھاریت آودان کے روپ میں بھارت سرکار دوارہ اترکت ون اور ورکس ویعبتی کے مادہم سے ورس 2030 تک کس سیما تک اترکت کاروان سنک سرجت کرنے کا پرستاؤ ہے دوستو آپ یہاں پہ انگلیس میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے کاروان سنک کی بات کی ہے تو آپ انگلیس میں ساہے تو انگلیس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں دوستو یہ دسمبر 2018 کے اندر آیا تھا کاروان is being added to atmosphere by burning of fossil fuel fossil fuel کے دوارہ کتنی کاروان dioxide environment کے اندر add کی جاتی وہ انہوں نے پوچھا ہوا ہے تو انہوں نے دیا دوستو 6 سے 9 billion tons تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کاروان ڈائی اوکسائیڈ ہوتی کیا ہے کاروان ڈائی اوکسائیڈ جو امیسن ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے کن کن دیسوں میں ہوتا ہے دوستو کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ucc net exam میں 5 یا 10 نمبر سے رہ گئے ہو اور دوستو کیا آپ چاہتے ہیں کہ اب کی بار بھی دوارہ پھر سے 5 یا 10 نمبر سے fail ہو جائے net یا جیارف لینے میں دوستو آپ یہ ایسا بلکل کبھی بھی نہیں چاہیں گے اور اگر ایسا کسی بھی دوست کے ساتھ ہوتا ہے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے ہمیں تو دوستو دیر کس بات کی اس دپاولی کے سب افسر پر ہم نے آپ سبھی کے لیے ایک 20 days crash course نکالا ہے اس course میں دوستو ہم آپ کو paper first کے سبھی 10 unit کی اچھے سے study کروائیں گے 10 unit PDF study notes دیں گے اور دوستو اس کے اندر ہم آپ کو 20 دن کے اندر پورا کا پورا revision کروائیں گے ہر ایک unit کا اس کے ساتھ ساتھ دوستو ہم آپ کو 2012 سے لے کی 2019 تک old paper PDF دیں گے جس کے اندر آپ کو topic wise old question paper ملیں گے جیسے کی آج تک جتنے بھی research کے question آئے وہ ہم نے الگ کرکے ہیں communication کے جو آئے وہ ہم نے الگ کرکے ہیں teaching کے الگ کرکے ہیں اس طریقے سے 10 کی 10 unit کے ہم نے topic الگ کر رکھے ہیں دوستو ان کو دیکھ کہ آپ بہت ہی اچھے سے اپنی study کر شکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو theoretical notes اور theoretical ویڈیو دیکھتے ہیں ان سے آپ کا پورا کا پورا concept clear ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو ہم آپ کو اس paid course کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ ایسے کونسے question ہیں جو exam کے اندر ہر بار آتے ہیں اور کئی question تو ایسے دوستو جو جون 2019 exam میں اور دسمبر میں اور پہلے بھی بلکل ڈٹو کوپی آئے ان کی statement اور option بلکل ڈٹو کوپی ہوتے ہیں دوستو اگر ہمیں ایسے question کا پتا چل جاتا ہے تو ہم بلکل آسانی سے اپنا net plus jrf qualify کر شکتے ہیں اور ہر بار جو پانچ یا دس نمبر سے رہتے ہیں وہ در ہمارا بلکل ختم ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ چاہے تو ہمارا paid group join کر شکتے ہیں paid group ہمیں کس طرح سے join کرنا ہے وہ یہاں پہ یہ نمبر دیا ہوا ہے دوستو whatsapp نمبر دیا ہوا ہے اس whatsapp نمبر پر آپ ہمیں message کیجئے اس message میں ہم آپ کو پوری جانکاری دیں گے کہ اس crash course کے اندر کیا کیا آپ کو سویدھائی ملنے والی ہے یہ course کب سے شٹارٹ ہونے والا ہے اس کا registration دوستو ابھی سے شروع ہو گیا آپ ہمیں زلد سے زلد message کیجئے اس کے اوپر اور ہم آپ کو پورا کا پورا process بتا دیں گے کہ کس طرح سے آپ کو registration کرنا ہے کیسے آپ کو notes ملیں گے کیسے آپ کو videos ملیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے دوستو carbon dioxide دیکھئے carbon dioxide جسے انگلیس میں بھی ایسے کہتے carbon dioxide جس کا racinic ستر دوستو co2 جیسے اوپر دیکھ سکتے یہ یہاں پہ یہ ایک رنگ ہین اور گند ہین گینس جسے جسے نہ ہی تو ہم دیکھ سکتے نہ ہی ہم اسے سنگ سکتے جو پرثیوی کے جیون کے لیے اتنت آشک ہے اور یہ اور یہ دوستو 0.03 0.03 0.04 آپ یہاں سے پڑھ لینا بلکل آسان ہے دوستو اور ایک اور چیز دوستو یہ جو co2 ہے یہ ایک green house gas ہے اب green house gases کیا ہوتے کتنے پرکار کی ہوتے اس کے بارے میں ہم آگے کی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم بتائیں گے لیکن یہاں پہ ہم kevel اور co2 کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب بات آتی ہے دوستو جو co2 ہے وہ کہاں کہاں سے produce ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ انگلیس میں پڑھ سکتے دوستو انگلیس میں ہم نے دیا ہوا ہے جیسے ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے جیسے بنو کی کٹائی کریشی کے لئے بھومی کی صفائی کرتے وہاں سے co2 کا سرزن ہوتا ہے مٹی کا سرزن یعنی مٹی کا جو کٹاؤ کیا جاتا ہے اس سے co2 کا سرزن ہوتا ہے اور اب ہم بات کرتے دوستو جو co2 سرزن ہے وہ بھارت کے اندر اس کی گروہ ہے دیکھئے ادھین کے مطابق 2018 میں بھارت کی 6.3 گروہ رہی اب دیکھئے پیچھے ہم نے پڑھانا کی بھارت کے اندر co2 اتسرزن کتنے پرتیسط ہے تو وہاں پہ کتنا تھا 6 پرتیسط دیا تھا اور اتنا ہی یہاں پہ آ رہا ہے اب دیکھئے جو co2 اتسرزن ہے وہ 6 پرسنٹ جو آ رہا ہے وہ کتنے حصہ سے آ رہا وہ ہم دیکھتے کوئلے سے اس کا کتنا ہے دوستو 7.1 پرتیسط ہے تیل سے 2.9 ہے اور گینس سے 6.0 پرتیسط اس کا حصہ ہے 2017 میں بھارت میں 2% کی وردھی دیکھی تھی اور اب کیا دوستو بھارت سرکار نے اس میں صدھار کرنے کے لئے کچھ قدم اٹھائے ہیں اور اب ہم دیکھتے دوستو بھارت میں پچھلے دسک میں سرجن کی 6% رہی تھی آرث سدھار کو دیکھتے وے مانا جا رہا ہے کہ اگلے سال بھارت کی وکاس در 8% تک آنکڑا چھو شکتی ہے تو دوستو یہ چیز بھی ہمیں دھیان رکھنا کافی ضروری ہے یہاں پہ یہ پوائنٹ اور آگے دیکھتے دوستو کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت اور چین میں ابھی کوئلہ ارجہ اور ارث ویمستہ کا مکھے حصہ بنا ہوا ہے یعنی کہ سب سے زیادہ انرجی ہم پرابط کرتے ہیں تو وہ کہاں سے کرتے دوستو کوئلہ سے ہم پرابط کر رہے ہیں کوئلے کی جگہ سولر ونڈ انرجی پر نرورت لانا یہ چنوتی پرون ہوگا اب کوئلہ جو ہم جلاتے اس سے بہت زیادہ ہمارا نقصان ہوتا ہے کوئلے کو ریپلیس کرنے کی یوزنہ بنائی جا رہی ہے سولر اور ونڈ انرجی سے ریپلیس کرنے کی یوزنہ بنائی چالیس پرتیس سیوٹ اتسرجن کرتے ہیں چین بھارت یوروپین یونین مل کر دنیا کا چالیس پرتیس سے ادھیک زیادہ کاربن اتسرجن کر رہے ہیں بھارت چین جہاں کوئلے کا کافی استعمال کر رہے ہیں وہی امریکہ اور یوروپین یونین نے کوئلے کی خفت میں کمی کی ہے اب یہ چیز آپ کو دھیان رکھنا ضروری ہے اور ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی کوئلے کو ریپلیس کس سے کیا جا رہا ہے سولر اور وینڈ انرجی سے کیا جا رہا ہے ادھیان میں کہا گیا کہ کوئلے پر نربھرتہ کم کرنے کے لیے انٹرنیشنل سولر ایلائنس کا گھن کیا گیا ہے یہ کوئلے کی نربھرتہ کم کرنے کے لیے کس الائنس کا گھن کیا گیا ہے بھارت بھی سولر فارمو کی طرف بڑھ رہا ہے کارون ات سرزن کم کرنے کے لیے بھارت دو ہزار بیس تک کوئلہ مکت ارجا کی رن نیتی کا اعلان کر سکتا ہے اور اس کے بعد میں دوستو جو موش امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے سامنے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں دوستو ہم آپ کو بار بار کہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ پورا دیکھنا کیونکہ بہت سی چیز اس کے اندر آنے والی ہے اب وہی بات آتی ہے دوستو جو سب سے پہلے دو دو اندر یہ دیکھیں دوستو یوروپی آیوگ اور نیدر لینڈ پریابرن آنکلن ایجنسی دوارہ جاری کیے گئی ایڈگر ڈیٹا ویس کے انشار اب کون شاہ ڈیٹا ویس تھا دوستو ایڈگر ڈیٹا ویس اور کس کے دوارہ جاری کیا گئے تھا یوروپی آیوگ دیش کرتا ہے جب کی سروادھ پرتی ویکتی کاربن ڈائیوک شایڈ گینس کا اتھر جن کرنے دیش کون ہے ایمریک ہے یہ چیز ہمیں دھیان میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر وہاں پہ ٹوٹل میں پوچھا جائے تو وہ چین اتھر جن کرتا سب سے اتھر دیش کا کل کاربن ڈائیوک سائیڈ گینس کے اتھر باتن میں 67% کا یوگ دان ہے اب دیکھئے جو پوری دنیا کے اندر بہت سے دیش ہیں ہمارے ان میں ایک دس دیش ایسے ہے جو پوری دنیا کا 67% کاربن ڈائیوک سائیڈ اتھر سرزن کرتے ہیں اور اس ویسے لگ بھگ 30% یوگ دن اکیلے چین کا ہے دیکھیں دوستو کتنی حیرانی والی بات ہے دس دیش مل کے 67% کرتے اور اس 67% سے 30% جو ہے دوستو وہ کیول اور کیول چین کا اتھ سرزن ہے تو کتنی حیرانی والی بات ہے اور یہاں سے ہمارا ایک کوشن آنے کی کافی سمبھاونا بن رہی ہے اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے الگ دیا ہوا چین پرتی ویکتی لگ بھگ 10,641 میلین میٹرک ٹن کا سرزن کرتا ہے جو دنیا کی کل پردوسن کا 30% ہے اس کے بعد سیوکت راج امریکہ پرتی 5,414 ایک چیز اور یہاں پہ دھیان دینے والی دوست یہ دنیا کے کل کاربن اتھ پادن کا 15% اتھ سرزن کرتا ہے اور اس کے باوجود دوستو اس دیس نے سیوکت راج امریکہ نے پیرے سے سمجھ ہوتے پہ ہستا اکسر نہیں کی تھے اب بھارت کی بات کریں تو بھارت پرتی ورس 2274 ملین میٹرک ٹرن کاربن ڈائیوکسائیڈ اتھ سرزن کرتا ہے بھارت دنیا کے کل کاربن اتھ سرزن کا کیول 7% کاربن اتھ سرزت کرتا ہے یہ کرنٹ کی بات چل رہی دوستو اور جو بھارت وہ کتنے نمبر پر آتا ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے یہ دیکھ دوستو فورت نمبر پر آتا ہے اب دوستو دنیا کے ٹوپ ٹین دیسوں کی بات کرتے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے سب سے پہلے چین ہے پھر امریکہ ہے پھر یوروپین یونین ہے پھر بھارت فیروش جاپان جرمنی ایران سعودی عرب یہاں سب سے پہلے آتا امریکہ پھر آتا ہے کینیڈا پھر آتا ہے روس پھر آتا ہے جاپان پھر آتا جرمنی پھر آتا ہے چین اب دیکھیں چین کتنے نمبر پہ ہے یہاں پہ پر پر سرزن کے ماملے چین ہے ایک دو تین چار پانچ چھ چھٹے نمبر پہ چین آتا ہے اور اگر بھارت کی بات کرے تو دوستو بھارت سب سے لاشٹ میں آتا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ گیارہ نمبر پہ بھارت کا ستھان آتا ہے پرتی ویکتی اچھر زن کے ماملے میں آپ کو یہ چیز دھیان اور دوستو اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کو سانی سے دیکھ سکیں تنگی دوستو